وہ خبردیں میر پر خاص میں دو روز سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث شہر کی اہم شہرائیں اور گلیاں زیرے آب آگئیں گریڈ سٹیشن میں پانی بھر جانے کے باعث شہر سے نکاسی آب کا عمل بھی شدید مشکلات کا شکار ہے گھروں میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے انڈی ایم اے نے زلائی انتظامیہ کو تین ڈی وارٹرنگ مشینیں دے دی یہ مشینیں میر پر خاص انڈھڑی اور جھڑو میں استعمال کی جائیں گی پہلے بارش کی دعائیں کرنے والے بارش تھمنے کی دعائیں کرنے لگے میر پر خاص کو تفانی بارشوں نے ڈبو ڈالا دن سے رات ہو گئی لیکن بارش نے رکنے کا نام نہ لیا میر پر خاص کے مرکز میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں رہا جدر دیکھیں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے گھر ہو یا دکانیں سب پانی میں گھری ہوئی ہیں شہرائے نہروں کا منظر پیش کرنے لگیں گلیاں نے دینالوں میں بدل گئیں کئی کئی انچ پانی کھڑا ہے جو گھر سے نکلا وہ گھٹنوں گھٹنوں پانی میں گزر کر منزل پر پہنچا بارش کا پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا شہری موٹر سائیکلوں کی مدد سے بارش کا پانی گھروں سے نکال رہے ہیں مارکٹوں میں بھی پانی کی حکمرانی ہے کئی کئی فٹ پانی نے کاروباری زندگی مفلوچ کر دیا کہاں گلی ختم ہوتی ہے کہاں سڑک شروع ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا سیفری سسٹم نے مسائل اور بڑھا دیئے کئی علاقوں میں گھٹا روبل پڑے انتظامیہ بھی نکاسیات کی کوشش میں مصروف ہیں حمید پورا کالونی کے مکین گھروں میں بھی محفوظ نہیں رہے بارشی پانی نے گھروں میں داخل ہو کر مشکلات اور بھی بڑھا دی ڈپٹی کمیشنر میر پورخاس کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں میں کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہے میر عبدالرعوف گوری کا کہنا ہے کہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے پانی کی نکاسی کے لیے وقت لگ سکتا ہے گریڈ سٹیشن بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے مین روڈ ہے وہ تقریبا نکال دیں گے باقی جو نیچے کے ہمارے علاقے اس میں کچھ دورا ٹائم لگے گا ہمارے جو یہاں چیپ بیٹے ہوئے ان سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا فیڈر آن کرواتے ہیں اور گریڈ میں بھی پانی چلا گیا وہاں بھی ہم نے ایک ڈیوائٹنگ پمپ لگایا تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی زائد سی بات ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ فیڈر جل سے جل آن کریں تو وہاں پرابلم بھی ہے پمپنگ انسیشن اور بائی سمیں ڈیوائٹنگ چھوٹے پمپ ہم نے لگائے ہوئے ہیں وہ بھی پانی جو جن آؤٹ کر رہے ہیں مزفاتی علاقوں میں مسلسل بارش سے مسائل کی برسات ہو رہی ہے گھنٹوں سے بزلی کی فرامی بند ہونے کے باعث بھی شہری پریشان ہے کوٹ گلام محمد میں مسافر خانے کی چھت گرنے سے پانچ افراد زخمی ہو گئے دوفانی بارشوں کا خدشہ ہیدر آباد سمیت زند کے سات ازلا میں آٹھ تعلیمی داریں بند رہیں گے ڈیپٹی کمیشنر ہیدر آباد نے شہر میں عام تاتیل کا اعلان کر دیا تعلیمی داروں کے ساتھ ساتھ سرکاری دفاتر بھی بند رہیں گے جم شوروں میں اکتس اگست تک نجی اور سرکاری سکول بند رہیں گے میر پر خاص اور سانکھڑ میں آج اور کل زل بھر میں نجی اور سرکاری سکولوں میں عام تاتیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ٹنڈو علا یار ماتلی اور نواب شاہ میں بھی آگ چھٹی ہوگی سندھ زرائی یونیورسٹی بھی آج بند رہے گی کراچی میں وقفے وقفے سے جاری بارش کے بعد اہم سڑکیں مزید خراب ہو گئیں مرکزی شہراؤں پر گڑھے پڑ گئے ایف ٹی سی سے کالا پل جانے والی سڑک پر گڑھے پڑھنے سے گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ محکم موسمیات نے آج شام سے مزید تیز بارش کی پیش گوئی کر دی ہے محمد عارف مصیب تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے جاری ہلکی اور تیز بارش کے بعد شہر کا موسم تو خوشگوار ہو گیا ہے لیکن گزشتہ تین روز سے وقفے وقفے سے ہونے علی بارشوں کے بعد شہر کی بیشتر اہم سڑکیں جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے ایف ٹی سی سے کالا پل جانے والی اس سڑک پر اب ہم موجود ہیں جہاں سڑک ٹوٹ پوٹ کے باعث سے شہریوں کو گزرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مختلف مقامات پر سڑک پر گھڑے پڑ چکے جس کے باعث خاص کر موٹر سائیکل سوار افراد جو ہے وہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے حادثات کا سبب یہ گھڑے جو ہے وہ پر بن جاتے ہیں اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کے حوالے سے مزید یہ پیج گوئی کی گئی ہے کہ آج شام سے کراچی میں تیز گرچ چمک کے ساتھ جو ہے وہ بارش کے امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کا مزید یہ بتانا ہے کہ اس وقت آج شہر کا درجہ راج جو ہے وہ چھبیس دگری سینٹی گریٹ ہے جبکہ زیادہ زیادہ بتیس سے چونتیس دگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے بارش برسانے والا سسٹم جو ہے وہ آج شہر میں موجود ہے جبکہ آج بارش برسانے والا سٹرونگ سسٹم جو ہے وہ اس وقت بدین اور تھرپار کر کے اعتراف موجود ہے جو کہ آج شام کراچی میں داخل ہوگا اور مزید تیز بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا جو جمعے کی دوپہر تک اسی طرح سے جاری رہے گا محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ اکتیس سے اگست تک جو ہے وہ بارش کا وقفے وقفے سے جاری رہنے والا یہ سسٹم جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا